اسلام علیکم ناظرین آج سترہ دسمبر دوہزار اکیس ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں دو اہم خبروں کے مختلف پہلوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین سب سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور وہ یہ کہ میڈیا نے ایک بار پھر ڈٹ کے عمران خان صاحب کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے کونسی قیامت دھا دی ہے کہ میڈیا نے ایک بار پھر ان کی وہ خالفت کا فیصلہ کر لیا ہے تو ناظرین وجہ یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو عوامی حقوق کا بہت زیادہ خیال ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ پرفارمنس جو ہے حکومت کی اس طرح ٹھیک نہیں ہے جس طرح کہ ہونی چاہیے تھی قطعی طور پہ یہ وجہ نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا کو عوام کا اس قدر درد ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دو سال میڈیا میں کام کر لیں تاکہ وہ میڈیا کے اندرونی ماحول سے واقفیت حاصل کر لیں اس کے بعد یقیناً وہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہوئے کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے کیونکہ میں خود میڈیا میں دس بارہ سال رہا ہوں تو لہٰذا اس قسم کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہونے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے تو ناظرین وجہ پھر کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ پان سالوں چار سالوں میں تقریباً چار سالوں میں تین سے چار عرب روپے کے اشتہار دیئے ہیں اور انہیں گزشتہ پان سالوں میں چالیس عرب روپے کے اشتہار تقریباً مل چکے تھے یعنی کہ ماضی کی حکومتوں میں تجوریوں کے مو کھول دیے جاتے تھے اور مالکان کا مو جو ہے وہ نوٹوں سے بھر دیا جاتا تھا اس لیے وہ ماضی کے جو حکمران ہیں وہ ان کی آنکھوں کا تارہ ہے لیکن عمران خان صاحب چونکہ وہ نوٹوں کے جو تجوریاں ہیں اور تجوریوں کے جو مو ہیں وہ ان کی طرف نہیں کھول رہے اس لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں ایک بار پھر کھل کر آنا سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ایک خبر تو ناظرین یہ تھی دوسری خبر یہ ہے ناظرین کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے absolutely not کہا تھا تو اس کے بعد definitely کئی لوگوں نے یہ خطشات زائر کرنا شروع کر دیئے کہ اب امریکہ اور عمران خان صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ extreme position پہ پہنچ گئے ہیں یعنی ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو ہے ایک dead lock کسی کیفیت ہوگی اور دوبارہ کبھی بھی وہ تعلقات restore نہیں ہو سکتے اور اس کے بعد بھی ناظرین آپ نے دیکھا کہ 9 اور 10 دسمبر کو جو ایک summit for democracy تھی جس میں امریکی صدر نے 110 ممالک کے سربراہان کو طلب کیا تھا 110 ممالک کے اور اس میں بھی عمران خان صاحب کو براہراست invite کیا گیا تھا صرف عمران خان صاحب کو پاکستان سے invite کیا گیا تھا لیکن پاکستان نے اور عمران خان صاحب نے summit for democracy میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ اب پاکستان جو ہے مکمل پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ سرد مہری کی جانب بڑھ رہے ہیں چنانچہ اسی میں ایک اور development ہوئی ہے اور وہ development یہ ہے کہ 11 دسمبر کو OIC کی conference ہو رہی ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اور یہ پاکستان نے طلب کی ہے کیونکہ افغانستان میں بدترین انسانی بہران انسانی علمیہ جو ہے وہ جنم لینے جا رہا ہے اور وہاں پہ حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں چنانچہ میڈیا میں تو وہ report نہیں ہو رہا definitely میڈیا کے اپنے مفادات ہوتے ہیں western interest ہوتے ہیں تو وہ میڈیا اسی کو مد نظر رکھتا ہے پیش نظر رکھتا ہے میڈیا میں وہ چیزیں report نہیں ہو رہی لیکن جو ہے خبریں یہ ہیں کہ 95% لوگ جو ہیں وہ اس انسانی علمیہ کا شکار ہو سکتے ہیں چنانچہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوا صاحب نے فیصلہ کیا کہ OIC کی کانفرنس بلائی جائے انیس بسمبر کو تیس ممالک افغانستان پاکستان میں ہوں گے ایک کانفرنس ہوگی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تو ایسے میں امریکہ کو بھی دعویٰ دی گئی اور امریکہ کا ایک نمائندہ خصوصی جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کرے گا چین کا نمائندہ خصوصی اس کانفرنس میں شرکت کرے گا روس کا نمائندہ خصوصی اس کانفرنس میں شرکت کرے گا باعث ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے برین سٹارمنگ ہوگی کہ کس طرح جو ہے اس صورتحال کا صدباب کیا جا سکتا ہے تدارک کیا جا سکتا ہے اور اس علمیے کو بدترین انسانی علمیے کو روکا جا سکتا ہے تو یہ امران خان صاحب کی سفارتی کامیابی ہے کہ باوجود یہ کہ دو دفعہ انہوں نے امریکہ کو انکار کیا اس کے باوجود بھی امریکی وفد جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے انیس دسمبر کو پاکستان آ رہا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے ایک رسپانسیبل ایٹامیک سٹیٹ ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ گلوبلی پاکستان کی جو وہ ہیں ریکوائرمنٹس ہے جو ضروریات ہیں جو مجبوریاں ہیں جو کس طرح اپنے ڈپنومیٹک فرنٹس پہ اپنے سفارتی تعلقات استوار کرنے ہیں تو پاکستان ان تمام در ذمہ داریوں سے مکمل طور پہ آگاہی رکھتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی ایک بلاک میں جانے سے پاکستان کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں بڑا بیلنس کر کے پاکستان اپنے سفارتی جو محاذ ہے اس پہ کارڈز کھیل رہا ہے یقیناً اچھی پیش رفت ہے عمران خان صاحب کی جانب سے جنرل باجوا صاحب کی جانب سے پاکستان کی جانب سے کہ ہمارے پڑوس میں ہونے والے بترین انسانی علمیہ کے تداروک اور صدح باب کے لیے اتنی بڑی کانفرنس بلائی جا رہی ہے ویری گوڈ سٹیپ بائی دے پاکستان اور اس لیے بھی ناظرین یہ ضروری ہے کہ پاکستان پہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں دو لاکھ نوے ہزار جو افراد ہیں وہ بھی پاکستان دوبارہ آ چکے ہیں اور اس سے پہلے تیس لاکھ افغانی آر لیڈی پاکستان میں مقیم ہیں تو اس کا پریشر ڈیفنیٹلی پاکستان کی ایکانومی پہ پڑا ہے پاکستان کے بزنس ایکٹیویٹس پہ بھی پڑا ہے امن و امان کی صورتحال پہ بھی پڑا ہے تو پاکستان آر لیڈی تقریباً چالیس سالوں سے تیس لاکھ افغانوں کی مئمان نوازی کر رہا ہے اور دو لاکھ نوے ہزار مزید اس میں اگر آ گئے ہیں تو پاکستان کو یہ خطشہ ہے کہ کہیں بدترین انسانی بہران اگر وہاں پہ جنم لیتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا سب سے زیادہ جو برڈن پڑے گا وہ پاکستان پہ پڑے گا تو پاکستان کے لیے دیفنیٹلی صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح اس سیچویشن کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے کیونکہ مغربی ممالک تو یہی ہے کہ دو مور دو مور دو مور اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آنے دیں جی پاکستان کے اندر آنے دیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے پاس کیا اتنے وسائل اتنے رسورسز موجود ہیں کیا پاکستان اتنی بڑی معاشی قوت ہے کہ اپنے لوگوں کے علاوہ مزید ایک دو کروڑ لوگوں کا بوجھ وہ اٹھا سکیں تو یہ پاکستان کی ایک کامیابی سمجھ لیں اور جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان سفارتی محاصل میں ناکام ہو رہا ہے انیس دسمبر کا دن جو ہے یقیناً ان کے لیے ایک جوابی رد عمل ہے اور ایک جواب ہے کہ پاکستان اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کے کہنے پہ اب بھی اتنے ممالک کے وزرائے خارجہ اور نمائندہ خصوصی جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں پاکستان کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی اہمیت کا ایک کھلا مظہر ہے اور اس سے یقیناً جو چند باتخواہت ہے جو پاکستان کو سٹیٹ آف آئیسولیشن میں دیکھنا چاہ رہے تھے ان کو یقیناً اس بات سے ناکامی ہوئی ہوگی اور افسوس ہوا ہوگا اور ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے کہ پاکستان کو یہ کامیابی کیوں حاصل ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے پاکستان قائم و دائم رہے گا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت انشاءاللہ پاکستان کو سٹیٹ آف آئیسولیشن میں نہیں لے جا سکتی کیونکہ پاکستان کے پاس بہترین دنیا کے خفیہ ایجنسیاں اور جو ہے پاکستان کے پاس جو آرمی چیف وغیرہ ہیں وہ بھی ڈپلومیٹک فرنٹس پہ جو ہیں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں تو ناظرین فی الوقت آج کی اس یوڈیو میں یہی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولیپمنٹس ہو رہی ہیں ان پیرلل وہ بھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ سے آنے والے نشستوں میں اس تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کی خلق خدا کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین